بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ پڑھنا چاہیں گے ٹرانزیشن ٹیپ لاسٹ لیکچر ہم لوگوں نے ڈیزائن پڑھا تھا کہ سٹارٹ کو کیسے ڈیزائن دیتے ہیں یہ ڈیزائن والا لیکچر ہوا تھا آج ہم لوگ پڑھنا چاہیں گے ٹرانزیشن ٹیپ بسیقلی ٹرانزیشن ٹیپ کیا کام کرتا ہے؟ اگر آپ اسے سلائٹ کو موف کرنا چاہتے ہو تو اسے ٹرانزیشن کے بس بیپ کرنا ہوگا اگر آپ نے ٹیکس کو موف کرنا ہے اگر آپ کے تو یہ ٹیکس موف ہو جائے تو پھر ہم یہ استعمال کریں گے انیمیشن یہ آگے پڑھ لیں گے اتنا یاد اکنا کہ ٹرانزیشن استعمال ہوتا ہے سلائٹ کے لیے اب دیکھو میں یہاں ٹرانزیشن میں استعمال کرنا چاہتے ہو پوش دیکھو یہ سلائٹ پوش ہو رہا ہے اب آپ نے جب سلائٹ سے ریٹ کر لیا یہاں پوش یہاں پہ پڑھ دیکھو ایفیکٹ اوپشن زہار ہے آپ نے ٹرانزیشن سلائٹ کی اوپر کون سا افیکٹ لگانا ہے اب دیکھو یہ پوش ہوا بوٹم سے ٹاپ کی طرف آیا فرم بوٹم آیا اگر آپ کے کہتے ہیں یہ پوش ہو جائے ٹرانزیشن پوش والا ہوں لیکن یہ لیپٹ سے آ جائے اگر آپ کے تیزیر ٹاپ سے آ جائے سلی فرم رائٹ سے آ جائے رائٹ سے بھی آ سکتا ہے اگر آپ کی طرح bottom front top سے آج تو top سے بھی آ سکتا ہے کوئی بھی آپ transition use کرنا چاہتے ہو رینڈم بار کرنا چاہتے ہو اب یہ آپ کو کس طرح چاہیے horizontal تھا vertical یا horizontal دیکھ آپ vertical بھی لاسکتے ہو اس کو اور horizontal بھی لاسکتے ہو clear یا تک اچھا اس کے بعد میں کسی اور start میں اس کو دوبارہ click کر کے push والا کرتا ہوں from bottom ہی کر لیا second start کے اوپر آتا ہے میں نے یہاں سے split کر لیا اب آپ اس میں کون سا ایفیکٹس اپلائی کرنا چاہتے ہوں vertical horizontal in ہوا horizontal out ہوا یا vertical in ہوا آپ کو جو بھی کرنا چاہتے ہو اس استعمال کر سکتے ہو click کر لیتا ہے یہاں پہ میں نے ایسے کوئی اور کر لیا میں یہاں سے for example یہاں پہ کچھ اور استعمال کرتا ہوں blinds کرتا ہوں یہاں کو کس ایفیکٹس میں چاہیے horizontal میں یا vertical میں اس طرح میں مختلف سلائیڈوں کے پر مختلف قسم کے transition لگانا چاہتا ہوں میں نے ایسے windows کر لیا اب windows میں آپ horizontal کرو گے vertical کرو گے جو بھی آپ کو چیپ کر سکتے ہوں اسلائیڈ میں آتا ہوں میں نے یہاں سے clock کر لیا اب clock change بھی کر سکتے ہوں اگر آپ یہ counter دیکھ لینا جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو clear یا تک اچھا اس کے بعد دیکھوں میں مختلف قسم کے transition لگانا چاہتا ہوں یہ i hope آپ لوگوں کو transition میں کوئی نہیں ہوگا اگر آپ change کرنا چاہتے ہو from top سے آ جائے right سے ہو یا bottom سے ہو آپ سارا کر سکتے ہو اچھا دیکھو میں نے کچھ transition لگا دیا اب میں یہ معلوم کرنا چاہوں کہ اس والے slide کے پر کون سا transition ہے تو یہاں پہ دیکھو i already highlighted ہے اس کے پر کون سا والا slide ہے یہ already highlighted ہے اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہوں کہ clock والا کیسے کام کر رہے تو آپ یہاں سے preview کر سکتے ہو یہ والا جو میں نے لگا ہے push یا push کس طرح کام کر یا push میں کون سا والا لگا ہے left ہے right ہے bottom ہے top ہے تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو preview سے آپ چیک کر سکتے ہو میں یہاں پہ click کرتا ہوں window والا میں نے select کی ہے window میں نے یہ وہ ticker والا select کی آپ یہاں سے check کر سکتے ہوں اس کے بعد اگر آپ لوگ نے slide کو sound دینا ہے تو sound بھی دے سکتے ہیں اس کے اپنے sound ظاہر ہے جو بھی sound ہو آپ preview کر لینا اگر آپ کسی اور start کی اوپر کوئی sound دینا چاہتے ہو تو میں یہاں سے یہ start کی اوپر یہ sound دینا چاہ رہا ہوں دیکھو آپ پاس مختلف قسم کے sound ظاہر ہے اپنے جو بھی sound decimal کرنا ہے اگر آپ پاس اپنے کوئی sounds ہو تو آپ other sounds کے اوپر بھی click کر سکتے ہو clear یا تک اچھا اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں یار یہ duration دیکھو جو میں preview کر رہا ہوں یا آپ f5 بھی کر سکتے ہو f5 بھی سلائٹ شو یا full screen اب یہ جو cci academy push ہو کے اندر آئی اگر آپ اس کا duration کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہو فرحل میں sound ختم کرتا ہوں اب دیکھو یہ جو duration آ رہی ہے اگر آپ اس کو کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہو تو duration میں آ جاؤ میں نے کہا بھئی سلائٹ کی duration جو ہو میں نے کر لی چار سیکنڈ دیکھو اب یہ چار سیکنڈ لے کے آ رہا ہے پہلے بہت جلدی آ رہا تھا ایک سیکنڈ میں آ رہا تھا میں کہتا ہوں نے یہ جو ہے یہ سلائٹ at least 10 سیکنڈ لے کے انٹر ہو جائے یہ اس کا duration ہو گیا کلے رہا تھا کہ آپ کسی بھی سلائٹ کو پر یہ duration لگا سکتے ہوں اچھا میں اس duration کو کم کرتا ہوں میں نے duration کا لیے سپوز تین سیکنڈ اور اس کے بعد میں نے کہا تین سیکنڈ بعد نیکس سلائٹ شروع ہو جائے اس کا duration میں نے کر لیا دو سیکنڈ آپ بھی سارا duration لگا سکتے اس کے پر سون بھی ہے اس کے بعد نیکس جو سلائٹ آ رہا ہے اس کی duration تین آپ منٹ کر لینا آپ یہاں سے اپلائی کرو سوری اے فائف کر لینا دیکھو اس کی تین سیکنڈ بعد یہ چینڈ ہو جائے گا اچھا یہ خود سے چینڈ نہیں ہوگا اب کلک کر لینا اچھا تھوڑا سی چیز کلک کروا دو دوبارہ اب دیکھو یہ سلائٹ جو ہے اون موس کلک ہے یہ موس کلک سے چینڈ اگر آپ اے فائف کروگے دیکھو یہ انٹر تا ہوگے یہ duration ہے ان کی اس کے بعد اگر آپ نے چینڈ کرنا ہے تو یہ موس کلک سے چینڈ ہوگا یہ موس کے کلک سے چینڈ ہوگا اچھا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے ان سلائیڈوں کو ٹائمنگ دینی ہر سلائٹ کو الگر کہ یہ ٹائم سے آٹومیٹکلی خود چینڈ ہو جائے جیسے یہ والا کیو پر میں نے ٹو سیکنڈ ڈیوریشن دی ہے یعنی پریو کو آپ پہ کچھ خواہ سمجھنی ہے کہ ٹو سیکنڈ کا مطلب کیا ہوگا اگر میں اس والے کیو پر سپوز کوئی اور سٹائل دے دیتا ہوں یہ پوچھ والا دیتا ہوں دیکھو اس کو بھی دیتا ہوں ٹو سیکنڈ ٹو سیکنڈ بھی چینڈ ہو جائے گا ٹو سیکنڈ بھی چینڈ ہو جائے گا اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں نے یہاں پہ ٹائمیں تو دے دی ہے اس سیکنڈ کو تین سیکنڈ دیا ہے ایک سیکنڈ دیا ہے آپ یہ پہ چیک لگا دو چیک لگانے کے بعد دیکھو ہر سیکنڈ جو ہے چار چار سیکنڈ باد یہ چینڈ ہو جائے اپلائی ٹوار کر لینا اب یہ دیکھو ہر چار سیکنڈ میں اس سٹائل اٹومیٹکلی چینڈ ہو رہے ہیں احباب لوگ کو یہ تکویم سانیوگا